حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا شہید ناس کو نید آگئی آغوش خنجر میں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا اے کربلا کی خواہ کس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا حضرات گرامی چودہ سو برس پہلے کربلا کی سرزمین پر اسلام کے تحفظ کے لیے قرآن کے تقدس کے لیے اور مسلمانوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے حسین آزم نے اپنی زندگی کو غیر محفوظ علاقوں کے حوالے کر دیا تھا آج اس شہید ناز کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرنے جا رہے ہیں ایسا شہید جو رسول اللہ کے عشق کا قتیل ہے ایسا شہید جو اسلام کی آبرو کربلا میں بن گیا ہے ایسا شہید جو فاطمہ کے آنچل کی آن لاج رکھ رہا ہے کربلا میں ایسا شہید جو ابو بکر کی صداقت کا پرتو بنا ہے کربلا میں ایسا شہید جو عمر کی عدالت کی غم مازی کر رہا ہے کربلا میں ایسا شہید جو اسمان کی سخاوت کو سامنے رکھ کر اپنے بیٹوں کے خون سے اسلام کی نہر کو جاری کر رہا ہے ایسا شہید جو حضرت علی کی شجاعت کے عظم کو سامنے رکھ کے آ رہا ہے ایسا شہید جو صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر حسن کی صورت دکھلا رہا ہے ایسا شہید جو غازیان اسلام کی امانت کو کربلا کی دھرتی سے اہل اسلام کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کی بارگاہ میں کسی خراج عقیدت پیش کرنے والے نے صحیح خراج پیش کیا ہے شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازان شہادت پر حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے اسلام کی عزت کا سوال ہے یزید اپنی فکر و نظر کے ذریعے اپنے وجود کا لوہہ منوانا چاہتا ہے حسین اپنے عقیدہ اور عمل کے ذریعے اسلام کی عزت کا لوہہ منوانا چاہتے ہیں ایک طرف یزیدی لشکر ظلم کا سما پیش کر رہا ہے دوسری طرف حسینی سپاہی سبر کی یلغار پیش کر رہے ہیں آج تو دنیا آسمان کے فرشتے بھی اشرف المخلوقات کی افضلیت دیکھنے کو اترے ہیں اور انسانوں کے روپ میں چھپے ہوئے شیطانوں کی بتری کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کربلا میں حسین بے آبو گیاہ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں مگر مسلمانوں میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی روایتوں کے امین کو ذرا دیکھو پیغمبر کا یہ نائب ہر قدم پر اسلام کی عظمتوں کا چراغ جلانے کے لیے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کس طرح کرتا ہے نانا اور نواسے کے کردار کو ملاحظہ کیجئے نانا کا کریکٹر یہ ہے کہ نانا عظمت اسلام کے لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں نواسہ تقدس قرآن کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے امام حسین نے کوفہ کی سر رمین سے آئے ہوئے خطوط کا بھی جائزہ لیا غداران کوفہ سے الگ نکل کر حسین مایوسیوں کے ماحول میں اپنے کو مجبور نہیں پاتے بلکہ ذہن دیتے ہیں کہ مسلمانوں دنیا اگر اسلام سے غداری کرے تو کوئی بات نہیں تم اکیلے بھی دنیا میں رہو تو سچائی سے مت پھرنا یزیدیوں کی طرف سے تین شبانہ روز پانی بند ہے ساتویں محرم کو عمر ابن سعد بائیس ہزار کا لشکر جرار لے کر کربل کی دھرتی پر خیمہ زن ہوتا ہے تین دن تک حسین آزم کا پانی بند ہے کھانا بند ہے پانی کیوں بند کر دیا گیا ہے اہلِ بیت پر کھانا کیوں بند ہے اہلِ بیت پر زندگی کی سانس لینا کربلا میں کیوں دو بھر ہے انسان ظلم و شتم کا پیکر کیوں بن گیا ہے چاند سے زیادہ خوبصورت چہروں پر ظلم و جبر کی غبار کیوں ڈالے جا رہے ہیں سکینہ کو پانی سے مجبور کیوں کیا جا رہا ہے اصغر کو تشنگی کے لیے محبوظ کیوں کیا جا رہا ہے اکبر کی جوانی کو گھلایا کیوں جا رہا ہے قاسم کی گردن زدنی کا بیڑا کیوں اٹھایا جا رہا ہے عباس کے دست و بازو پہ تیر کیوں چلائے جا رہے ہیں مسلم ابن عقیل کو کیوں شہید کیا گیا ہے شہید ابن شہید علاجد ہی و علیہ السلام کے خون کے لوگ پیاسے کیوں ہیں صرف ایک مسئلہ ہے یزید مسلم پرسن اللہ میں انترفیر چاہتا ہے یزید اسلامی شریعت کا طبیعت سے تبادلہ چاہتا ہے یزید رسول اللہ کے دین مبارک پر اپنی طبیعت کا قانون لادنا چاہتا ہے یزید شراب کی حرمت کو ہلت میں بدلنا چاہتا ہے یزید سودخوری کو عام کرنا چاہتا ہے یزید نفس کے بندوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے یزید قرآن عظیم کے قانون کو بینڈ کرنا چاہتا ہے یزید اپنی کمینگی کا مظاہرہ کر کے شرافت کو درگور کرنا چاہتا ہے تو میں یوں کہوں کہ آج کربلا کے میدان میں یزید و حسین کی شکل میں جو جنگ برپا ہے دیکھو گے تو یزید و حسین نظر آئیں گے نگر یزید میں دیکھو گے تو ظلم نظر آئے گا حسین میں دیکھو گے تو صبر نظر آئے گا یزید میں دیکھو گے تو بدتری نظر آئے گی حسین میں دیکھو گے تو سروری نظر آئے گی غرض یہ کہ آج ظلم سے صبر کا مقابلہ ہے صبر سے ظلم کا مقابلہ ہے معاملہ صرف ایک نکاتی پروگرام پر رکا ہوا ہے یزید حسین سے بیعت لینا چاہتا ہے میری حکومت کی تصدیق کر دو حسین اور حسین کا ہاتھ اکیلہ نہیں ہے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کا یہ نمائنگا ہاتھ ہے رسول اللہ کے دین مبارک کا ترجمان ہاتھ ہے حسین اعظم نے کہہ دیا دریا کا پانی تم نے بند کیا ہے پانی حسین سے حقانیت کا پانی نہ چھین سکے گا تم نے بال بچوں کو ظلم و ستم کا کھلونا بنانا چاہا ہے تم ہمارے صبر و رضا کا میدان بھی آزمالو یزید نے کہا حسین میں تمہارا پانی بند کروں گا تب تم بیعت کروگے حسین نے کہا میں پانی کے بغیر مر جانا پسند کروں گا بیعت نہیں کروں گا یزید نے کہا حسین علی اصغر چھین لیے جائیں گے تب تم ہمارے سامنے جھکوگے حسین نے کہا جانے علی اصغر کے جانے کے بعد بھی حسین کے استقامت معاق قدم لقز شیطا کا نشانہ نہ بن سکیں گے آج زمانہ یہ میدان کارزار میں تماشاں دیکھ رہا ہے عرشیوں کی بھیل بھی لگی ہے کربلا میں قانون دانوں کی نگاہ بھی آج حسین پر لگی ہوئی ہے جاہلوں کی نگاہ بھی آج حسین پر لگی ہوئی ہے پڑھے لکھے لوگ بھی حسین کا نام سنتے ہیں نابینا لوگ بھی حسین کا نام سنتے ہیں مگر ایسا کارِ ایمانی کر کے گزر گئے حسین کہ جاہلوں میں بھی حسین کا ماتم ہے عالموں میں بھی حسین کا ماتم ہے انسانوں میں بھی حسین کا ماتم ہے جناتوں میں بھی حسین کا ماتم ہے آپ ذرا دیکھئے کسی ایسی شخصیت کو اس طرح خراج نہیں پیش کیا گیا جس طرح حسین آزم کو دنیا نے خراج پیش کیا ہے جاہل انسان اپنے دھنگ سے خراج پیش کر رہا ہے عالم جماعت اپنے دھنگ سے خراج پیش کر رہی ہے قانوندہ اپنے دھنگ سے خراج پیش کر رہا ہے ہمارے ملک کے غیر مسلم نے کہا تھا کاش میرے حسین تم کربلا جانے کے بجائے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے تم پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا تھا حسین صبر کے راجہ حسین حسین فضاؤں میں دیرنے والی فکر و نظر کے خاجہ حسین حسین علم و علم کے بادشاہ حسین کاش تم کربلا جانے کے بجائے ہندوستان آگئے ہوتے کربلا میں تو مسلمانوں نے تم پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا تھا ہندوستان تم آتے تو ہندوستان کا ہندو تمہارے قدموں میں گنگا جل نچھاور کر دیتا معلوم یہ ہوا کہ حسین نے صبر و رضا کا وہ محور پیش کر دیا ہے کہ ہندو بھی ہندوستان کا حسین پر قربان ہے مسلمان بھی حسین کی ذات پر اپنے وجود کو نچھاور کر رہا ہے کونین کا چپا چپا پکار رہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین کون سا کہہ رکھر تھا جو حسین انسانوں کی روح میں رچ بس گئے ہیں آؤ میں تمہیں بدخاتا ہوا چلوں آج یزید کہہ رہا ہے تمہیں ہمیں اوٹ دینا ہوگا یزید کہہ رہا ہے ہماری بیعت تمہیں کرنی ہوگی حسین کہہ رہے ہیں اگر تو نے نانا کے دین کی عملی بیعت کی ہوتی تو نانا کا نواسہ تیری بھی بیعت کر لیتا مگر اے یزید تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب ہوا مسلمانوں کو بیچ دینا تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب ہوا مسلم پرسنلہ میں دخل انگازی کے دروازے کھولنا حسین نے اگر یزید کی ایک بات غیر شرعی مان لی ہوتی تو آج دنیا ہم سے ہزاروں باتیں غیر شرعی منواتی یہ عظمت حسینی کے کردار کے فیوز و برکات ہیں کہ کل حسین نے جس اسلامی لا کے لیے اپنی گردن کو کٹایا تھا اتنا مضبوط عقیدہ حسین نے دے دیا ہے کہ چودہ سو برس کے بعد بھی اگر اسلامی شریعت پر کہیں سے طبیعت کے منحوس بادل چھاتے ہیں تو حسینی تیغہ اٹھتا ہے حسینی نیزہ اٹھتا ہے حسینی زبان کھلتی ہے حسینی کیریکٹر سامنے آتا ہے جب حسین نے گردن کٹا کے شریعت کو بچایا تھا اور طبیعت کو قبول نہیں کیا تھا کسی دور میں بھی حسین کے غلام کسی بھی حکومت و عدالت کی طبیعت کو اسلام کی شریعت کے مقابلے میں قبول نہیں کر سکتے یزیدیت اپنا منفستو لے کر حسین کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے ایک نکاتی پرگرام حسین قبول کرو آپ نے کہا بیعت نامنظور ہے یزیدیوں نے کہا اگر بیعت نامنظور ہے تو پھر حل میں مبارس کی صدا ہے آج کی رات تک امام اور ان کے ساتھیوں کو پیاسا بھوکا رکھا گیا تاکہ امام جب اپنے بچوں کی تشنگی دیکھیں گے تو مجبور ہو کر ظلم کے سامنے سر جھکا دیں گے امام جب اپنے بھتیجوں کی بیبسی دیکھیں گے تو یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جائیں گے مگر اسلام کے حسین پر سلام اور حسین کے اسلام پر سلام گویا حسین اسلام بن گئے تھے اور اسلام حسین بن گیا تھا ذہن دے رہے تھے حسین نہیں نہیں ظلم و ستم کی ہر چٹان کے سامنے ڈٹنے والا صبر و رضا کا پیکر اسلامی شریعت پر قربانی دینے کے بعد صبح قیامت تک پیدا ہونے والے کلمہ گو لوگوں کو یہ سبق اپنا جاری کر دینا چاہتا ہے کہ اے لوگو صرف تمہارے وجود پہ مسیبت آئے تو اسلام کو پسے پشت مت ڈالنا یہ دیکھو چھے ماہ کا بچہ بھی قربان کر رہا ہوں مگر اسلام کو پیچھے نہیں ڈال رہا ہوں علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہوں اسلام کے وجود پہ خنجر نہیں چلنے دے رہا ہوں ابباس کے ہاتھ و پیر کٹوا رہا ہوں اسلام کا کوئی نقطہ نہیں کٹنے دے رہا ہوں اپنے وجود پر بہتر زخم لینے کے لیے تیار ہوں شریعت اسلامیہ کے مقدس دامن پر ظلم و ستم کا کوئی تیر نہیں آنے دے رہا ہوں سلام ہوئے کربلا کے شہنشاہ تجھ پر تو نے اپنے آپ کو مٹا کر اسلام کو عبدی زندگی دے دی زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا اب تک تو صرف نعرے بازی تھی اب پریکٹیکل کے میدان میں زندگی اور موت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھ مچولی کر رہے ہیں زندگی اور موت کا مقابلہ ہے افسانے کو حقیقت کا روپ حسین دینے جا رہے ہیں یزیدی حقیقت کو افسانے میں بدلنے جا رہے ہیں برگہ نا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل روبا کے ہاتھ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کربل کی دھرتی پر ایک وصول مرتب ہو رہا ہے دنیا امن کے شامیانے میں وصول زندگی مرتب کرتی ہے حسین جنگ شامیانے میں وصول زندگی مرتب کر رہے ہیں دنیا مسکرہ کے وصول کا سبق سکھاتی ہے حسین لبوں سے تبسم کو رخصت کر کے وصول اور رسول دونوں کا سبق سکھا رہے ہیں کون ہے ان کی عظمتوں کی مانو مریادا کربلہ کی دھرتی پر اتنا آخری فیصلہ اہل ستم کو سنا رہی ہے بایت کسی صورت میں تمہاری نہیں کی جا سکتی آج ہی کی رات تھی چودہ سو برس پہلے کی بات ہے رات میں یزیدی فوج کا دف بچتا ہے تبلے جنگ پہ ہتھوڑے پڑتے ہیں اور یزیدی فوج کا کمانڈر انچیف اعلان کرتا ہے حل مم مبارز یا حسین اے حسین میدان میں جنگ کے لیے آ جاؤ اے حسین ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ میرا آقا میدان میں آیا ہے مسلمان و عبداللہ خان آزمی تمہیں کرب و بلا کی فکر و نظر اور احساس کی گہرائیوں تک پہنچانا چاہتا ہے تاکہ تم کربلا کے میدان سے اس شہادت کے اُبرنتے ہوئے تیور کو دیکھو اور ظلم و ستم کی بے موت مر جانے والی قیادت کا بھی نظارہ کرو کہ حسین زندگی کے وصولوں کو خطے مستقیم پر چلانے کے لیے سبر و رضا کا پیکر بن کر کس طرح کھڑا ہوتا ہے آقا دو جہاں کے نور نظر میں علی کے لخت جگر میں کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے دائیس ہزار یزیدی لشکر جرار مصطفیٰ کے پیارے کی صورت دیکھ رہا ہے لوگوں نے حسین آزم کو دیکھا اور حسین آزم نے کہا اے لوگوں جو مجھے پہچانتے ہیں وہ بھی پہچانیں اور جو مجھے نہیں پہچانتے وہ بھی پہچانیں میری شکل دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کی شکل ہوں میں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا کردار ہوں میں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا نور نظر ہوں میں میں حسین ابن علی بھی ہوں اور میں حسین ابن رسول اللہ بھی ہوں میری ذات کے وہ تیور ہیں کہ میرے نانا مجھے سونگھا کرتے تھے میرے نانا مجھے جنت کا پھول کہا کرتے تھے میرے نانا نماز میں میں پیٹ پہ بیٹھتا تھا تو سجدہ طول کر دیا کرتے تھے میرے نانا ممبر نبوی سے اتر کر مجھے گود میں لے کے خطبے دیا کرتے تھے میرے نانا میرے رونے پر اپنی آنکھوں سے سامن بھادوں کی جھلی چلا دیتے تھے اے یزیدی فوج تو اس حسین کا خون گرانا چاہتی ہے جس کے خون کا ایک ایک قطرہ صبح قیامت تک تجھے زلیل و رسوہ کر دے گا اگر اپنی زندگی کو پہچاننا چاہتی ہے تو میرے آئینے میں افضلیت کی زندگی دیکھ میرے آئینے میں تُو نے اگر اپنے کو دیکھا تو فضیلت کا تاج دھار ہو جائے گا اور یزیدی آئینے میں اپنے کو دیکھ کے تُو نے خوشی کا اظہار کیا تو ذلت و رسوائی سے ہم کنار ہو جائے گا حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے ایک سوال کیا اے یزیدیوں مجھے یہ بتاؤ تم نے میرا پانی بند کیا ہے تم نے میرا کھانا بند کیا ہے میرے بچوں کو تم نے بے بس بنا دیا ہے میری بیویوں کو تم نے بے کس کر دیا ہے رسول اللہ کا گلشن تم اجالنے کے چکر میں ہو فاطمہ کا آچل تم پھالنے کے چکر میں ہو زینب کی چادر تطہیر تم لوٹنے کے چکر میں ہو شہر بانوں کے وقار کو تم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو آل محمد کے وجود کو تم مٹانے کی صحیح کر رہے ہو جس نے تمہیں حیاتِ عبدی کا فلسفہ فانگایا تھا اسے کی اولاد کو تم موت کے موہ میں ڈالنا چاہتے ہو میں تم سے صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں تم نے میرا پانی بند کیا ہے تم نے ظلم و ستم کے تیروں سے حسین بن علی کو گھیر لیا ہے یہ تو بتاؤ یزیدیوں کیا میں نے نانا کا کلمہ کبھی چھوڑا یزیدیوں نے کہا نہیں آپ نے کہا کیا میں نے کبھی نماز پنج وقتا چھوڑی یزیدیوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی حج و زکاة و فرض و روزہ و جہاد سے مہموڑا یزیدیوں نے کہا نہیں خوب اچھی طرح سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا حسین پوچھتے ہیں کیا میں اسلام کا باغی ہو گیا یزیدی کہتے ہیں نہیں حسین کہتے ہیں کیا میں رسول اللہ کی سنت کا تاریخ ہو گیا وہ کہتے ہیں نہیں آپ پھر پوچھتے ہیں کی مجھے یہ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و نظر سے کیا میں نے کبھی مہموڑا لوگوں نے کہا نہیں حسین کہتے ہیں کیا میں کبھی جھوٹ بولا لوگوں نے کہا نہیں حسین پوچھتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا آواز آئی نہیں حسین کہتے ہیں کیا میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی آواز دشت و جبل کربلا میں گونجی نہیں حسین پوچھتے ہیں یہ بتاؤ جب میں نے ظلم نہیں کیا شریعت کا دامن نہیں جھوڑا برائیوں کو ہاتھ نہیں لگایا زنہ و شراب کے قریب نہیں گیا انسانیت کا خون نہیں کیا تمہاری فکر و نظر کو پائے مال نہیں کیا تمہاری عبرو ریزی نہیں کی تو کس جرم میں میرا پانی تم نے بند کیا ہے کس جرم میں مشکو تم نے ننگی تلواروں کے سائے میں گھیر کر مرنے کی دھمکی دی ہے امام پاک نے یہ سوال کیا اور یزیدیوں نے کہا نہیں تو پوچھا کیوں مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہو یزیدی کہتے ہیں آپ یزید کی خلافت قبول کر لیجئے آپ کو زندگی کی خیرات دے دی جائے گی تو تم سن لو فیصلے حسین نے یزیدیوں سے کچھ سوال کیے تھے اور ہر سوال پر یزیدیوں نے نہیں کیا تھا حسین نے پوچھا تھا کیا میں نے رسول کے دین سے بغاوت کی یزیدیوں نے کہا نہیں کیا میں نے جھوٹ اور برائیوں میں حصہ لیا یزیدیوں نے کہا نہیں آپ تہتے ہیں پھر موں نے میرا پھانی کیوں بند کیا یہی سے مزاج ملا پانی اس کا بند کرو جو شریعت کا باغی ہو گیا ہو کھانا اس کا بند کرو جو رسول اللہ کی شریعت کا دشمن ہو گیا ہو سزا اس کو دو جو نبی محترم سے عداوت رکھتا ہو جہاد اس کے ساتھ کرو جو رسول اللہ کے دین کو اپنی طبیعت میں بدلنے کی ناپاک سعی کرتا ہو میرے حسین میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا تمہارے در کا غلام عبید اللہ خان آزمی بھرے مجمع میں تم سے سوال کر رہا ہے میرے حسین مجھے بتاؤ ان یزیدیوں سے یہ سوال کرنے کی تمہیں ضرورت کیوں پڑی تو سنو قانون فطرت اور رسول اللہ کی فطرت و قدرت کے انداز کو نگاہ کے سامنے رکھو حسین ذہن دے رہے ہیں اے مسلمانوں میں یہ سوال نہ کرتا تو یہ سوال کس کے لیے ہوتا میرے نانا نے مجھے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین کا قول میرا قول ہے میرا قول حسین کا قول ہے حسین کا کردار میرا کردار ہے میرا کردار حسین کا کردار ہے حسین کا خون میرا خون ہے میرا خون حسین کا خون ہے تو تبلیغ اسلام کے لیے کیا اے مسلمانوں تمہیں یاد نہیں اگر یاد نہیں تو شہید اعظم کہتا ہے اسلام کے چیپ تر کو تلاش کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پہ نگاہ رکھو نبی کونین نے جب کلمے کا آغاز کیا تھا تو کوہِ صفا پہ نبی کھڑے ہو گئے تھے اور حضور نے مکہ والوں سے کہا تھا یہ مکہ والوں میرے پاس آؤ مکہ کے لوگ جب اکٹھا ہوئے تو نبی نے کہا تھا مجھے یہ بتاؤ میں بلند مقام پر کھڑا ہوا ہوں مجھ کو بتاؤ میں کون ہوں لوگوں نے کہا تم محمد ابن عبداللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے کافروں سے پوچھا بتاؤ میں کبھی جھوٹ بولا کافروں نے کہا نہیں پوچھا میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا خوب اچھی طرح سمجھنا مسلمانوں پوچھا نبی نے کبھی میں نے ظلم کیا کہا نہیں کافروں سے نبی نے پوچھا میں نے امانت میں کبھی خیانت کی کہا نہیں نبی نے پوچھا کیا میں نے کبھی کسی کو ستایا کہا نہیں رسول اللہ نے یہ سب پوچھا اور جب اپنے کیریکٹر کی زمانت کفار سے لی میرے آقا نے تب میرے نبی نے کہا پھر مجھے بتاؤ کیا میں کبھی جھوٹ بولا کافروں نے کہا نہیں تو حضور نے کہا سنو تو اب میری سچی آواز سنو اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں باطل راہ پہ مت چلو وہی سے نبی پہ تیر چلنے شروع ہوئے نبی کو دنیا نے گالی دیا تو امام حسین کہتے ہیں اے لوگو میرے نانا نے پہلے اپنا کریکٹر اپنے دشمنوں کے سامنے پیش کیا تھا دشمنوں نے اپنی زبان سے میرے نانا کے کریکٹر کی زمانت دی تھی دشمنوں نے میرے نانا کو اعلان نبویت سے پہلے صادق الواد الامین کہا تھا اور جب میرے نانا نے نظریات حقہ کی اقالت کی تو دنیا نے نانا کو گالی دی نانا نے یہ مزاج دیا تھا اے حسین جب بھی دشمنوں میں دیکھنا کی دین پھسا ہوا ہو تو پہلے اپنے کریکٹر کی زمانت دشمنوں سے لے لینا اگر نبی کو قتل بھی کر دیتے کفار تو تاریخ و ہسٹری یہ بولتی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو قتل کیا تھا جن لوگوں نے رسول اللہ کو صادق الواد الامین کہا تھا اور آج بھی ہسٹری یہ بول رہی ہے کہ ان لوگوں نے رسول کو مکہ سے نکالا تھا جو رسول کو امین کہتے تھے آج بھی تاریخ یہ بول رہی ہے کہ ان لوگوں نے نبی کے اوپر طائف میں پتھروں کی برسات کی تھی جو رسول اللہ کو کونین کا سب سے بڑا امین اور راگو مانتے تھے حسین زہن دے رہے ہیں حسین آنا کا میں نواسہ ہوں یزیدیوں سے پوچھتے ہیں کیا میں کبھی جھوٹ بولا یزیدی کہتے ہیں نہیں کیا میں نے کبھی کوئی برائی بےہ آئی کی یزیدی کہتے ہیں نہیں حسین نے زہن دیا اے لوگوں مجھے معلوم ہے کہ میری شہادت ان لئینوں کے ہاتھوں سے ہونے والی ہے مگر دنیا کی تاریخ میں اپنا کارنامہ تو چھوڑ جاؤں تاکہ جب کل کا مسلمان کل کا انسان میری تاریخ بیان کرے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بولے اُن لوگوں نے مارا تھا حسین کو جن لوگوں نے حسین کی سچائی کی شہادت دی تھی اُن لوگوں نے مارا تھا حسین کو جن لوگوں نے حسین کے امانت کی سچائی کی گواہی دی تھی دیکھ تو رہے ہو کربلا کی سردمین پر میرا آقا کس تھنگ سی اپنے مقاصد کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے سلام وہے حسین تُو نے صداقت کی لاج رکھی ہے یہ خطبہ دے کے امامِ علی مقام باہر نکلتے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے یزیدیوں سے کہا سنو اتمامِ حجت کے لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ مت کرو خسارے میں رہو گے اللہ رسول کے سامنے جھک جاؤ یزیدیوں نے کہا حسین تمہیں یزید کے سامنے جھکنا ہوگا حسین نے کہا مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ظلم و ستم کی دہلیز پر حسین کے نانا نے سجدہ کرنے کا کوئی سبق ہم کو نہیں پڑھایا ہے امانتوں کا بادشاہ کڑا ہوا اور اس نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کو مخاطب کر کے ایک اعلان کیا اے یزیدیوں ہے کوئی تمہیں جو میرا ساتھ دے دے حسین نے اعلان کیا تھا حل مم مغیسی یوگی سنا ہے کوئی جو میری مدد کرے اب یہی سے آپ کا عبید آپ کے ذہن کو ٹن دے رہا ہے مجھے یہ بتاؤ ایک طرف تو حسین یزید کی کسی مدد کو لینے کے لیے تیار نہیں یزید کے مقابلے میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں دوسری طرف یزیدیوں ہی سے کہتے ہیں حل مم مغیسی یوگی سنا ہے کوئی جو میری مدد کرے اے میرے امام ان یزیدیوں ہی سے اگر آپ کو مدد مانگنی تھی تو آپ نے یزید سے کیوں نہیں مدد مانگ لیا سب سے بڑا بادشاہ آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار تھا یزیدی فوج سے آپ مدد کیوں مانگ رہے ہیں مغیسی یوگی سنا کا مفہوم تم سمجھو میں مدد مانگ رہا تھا اس لیے نہیں کی آؤ میری جان بچاؤ میں نے تو شہادت کا فیصلہ کر لیا تھا یزیدیوں میں سے میں پاکیزہ اور سعادت مند روحوں کو آواز دے رہا تھا ہے کوئی جو میری مدد کرے کیا مطلب مطلب یہ ہوا کہ ہے کوئی جو شہادت میں میری مدد کرے ہے کوئی جو اسلام کے تعاون میں میری مدد کرے ہے جو یہ اللہ کے دین کی نسرت میں میری مدد کرے ہے کوئی جو گردن کٹانے میں میری مدد کرے ہے کوئی جو سر بچھانے میں میری مدد کرے ہے کوئی جو تلوار سینے پہ اسلام کے لیے لینے میں میری مدد کرے ہے کوئی جو یزید کی جیل میں جانے میں میری مدد کرے ہے کوئی جو پہ اسلام کی شان دکھانے میں میری مدد کرے میرے حسین تیرے بول بڑے پیارے ہیں میرے حسین تو بڑی منموہن صورت لے کے کربلا میں اترا تھا حل میں مغیسی یوگی سنا کا مفہوم سعادت مند روحی سمجھ سکتی تھی اس نے سمجھا جس نے سب سے پہلے حسین کو روکا تھا اس نے سمجھا جس نے ایک ہزار فوج لے کر حسین کا گھیراؤ کیا تھا ہر خواہ کھڑا ہوا اور ہر اپنا گھوڑا دولاتا ہوا حسین کی طرف بڑھا یزیدیوں نے سمجھا ہر بہت ہوشیار چالا کو مدبر ہے جا کر حسین کو پتا کے لائے گا اور حسین ہم کو سجدہ کریں گے حسین ظلم یزید کے سامنے بیعت میں مجبور ہو جائیں گے آیا ہر آنکھوں میں چمک لیے ہوئے اور رو کے کہتا ہے میرے آقا میری گستاخی معاف کیجئے آپ نے بلا لیا ہے میں جہنم کے دروازے سے جنت کی دہلیس چوننے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میرے حسین مجھے معاف کر دو مگر کریم ابن کریم سخی ابن سخی اور شہید ابن شہید کی زبان کے تیور ملاحظہ کیجئے کہتا ہے ہر مجھے معاف کر دو تو حسین گود میں اٹھا کے کہتے ہیں ہر تو تو جہنم سے آزاد ہے ذرا گفتگو کا تیور تو دیکھئے گا ہر کہتے ہیں مجھے معاف کر دو حسین کہتے ہیں تو جہنم سے آزاد ہے اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ اے ہر تجھے ہم نے معاف کیا تو حالات کیا بنتے نہیں ہر سے اگر کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا تو ہر نروس ہو جاتا ہر احساس کم تری کا شکار ہو جاتا اور رسول اللہ کی اولاد کسی کو احساس کم تری نہیں دیتی احساس برطری کی جو دولت بنتنے آئے تھے وہ احساس کم تری کا شکار کسی کو کیوں بناتے ادھر ہر نے کہا سرکار مجھے معاف کرو حسین کہتے ہیں تو تو جہنم سے آزاد ہے اور ہر آیا میدان میں پھر اور اس نے کہا اللہ اللہ اسی نعرے کو پھر ہر نے دہرایا ہے ہائے کوئی جو حسین کی مدد کرے ہم پوچھتے ہیں اے جنابِ ہر امامِ حسین نے تو بلایا تھا آپ آگئے مدد کرنے ان سے آپ کیوں کہتے ہیں ہائے کوئی جو حسین کی مدد کرے ہائے کوئی جو حسین کے ساتھ آئے حضرتِ ہر نے کہا اے یزیدیو سنو میں یزید کا غلام نہیں حسین کا وفادار سپاہی بن کر بول رہا ہوں مجھ سے سن لو امام حسین کا یہ جملہ یاد رکھنا اگر ظلم تم کر گئے ہو اور حسین بلا رہے ہیں اے کوئی میری مدد کرے یاد رکھنا یہ نعرہ بار بار لگے گا کربلا میں اور ان سعادت مند روحوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنی آقبت کو دیکھ لیا ہے تو پلت آؤ ورنہ کریم ابن کریم کا مزاج دیکھو وہ کہہ رہے ہیں میری مدد کرو میرے ساتھ آؤ یہ نعرہ بار بار لگے گا کیا مزاج ملا حسین کا مزاج تم کو پہشنوانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا اے کوئی جو دین کی راہ میں میری مدد کرے میں گھیر گھار کے لایا میری وجہ سے پانی بند ہوا میری وجہ سے حسین کا کھانا بند ہوا مگر کریم ابن کریم کی شانی اتا تو دیکھو جو ہی میں نے ان کے نانا کے دین کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو پہنچایا ہے تو حسین نے میرا اتنا بڑا گناہ ماف کر دیا ہے اگر کوئی تم میں سے بدبخت ہو اور اکبر کو قطر کر دے اور اس کے بعد بھی حسین کے پاس آ جائے گا حسین کے نانا کے دین کی حمایت کرے گا تو حسین اس کو بھی ویسے ہی ماف کر گے جیسے ہر کو ماف کیا ہے حسین ویسے ہی اکبر و اصغر کے قاتل کو بھی ماف کر دیں گے آج بھی پرواروں کی چھاؤں میں میرا امام صلح عام دے رہا تھا یاران نکتہ داکو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنابِ ہر پر حملوں کی بارش ہوتی ہے اور ہر امامِ حسین کی عظمتوں پر قربان ہو جاتے ہیں آزاد ہوا پنچھی جنت الفردوس کے آشیانے میں مکین ہوئی روحِ حر امامِ پاک نے اس لاش کو لا کر خیمے کے سامنے رکھا اہلِ بیتِ مصطفیٰ تمہارا امتحان شروع ہو گیا علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا بیٹا حق تمہارے ساتھ ہے تم حق کے ساتھ ہو تم علی کی اولاد ہو نبی کے نوا سے ہو نتائج کی شکل میں غلامانِ حسینی بھی میدان میں ہیں اب جنگ کے طریقے جب شروع ہوئے تو پہلا تیر عمر ابن ساد نے امام حسین کی طرف چلایا تھا کمانڈر انچیف نے یزید کے تیر چلا کہ کہا لوگو یزید کے دربار میں قواہی دینا کہ ہم نے حسین کے اوپر تیر چلایا تھا قضاء و قدر کے مالک نے کہا بدبخت ایک تو ہے کہ تُو نے حسین پر تیر چلایا ایک تیرا جنتی باپ تھا کہ رسول پہ ہرانے والا تیر میدانِ احد میں روکا کرتا تھا تو انقلابات ہیں زمانے کی ذرا بیٹے کی بھی تقدیر دیکھو اور باپ کی بھی تقدیر دیکھو باپ ہیں حضرتِ سعد بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان سے آگے احد کے میدان میں چلو ابو سفیان کے تیر آ رہے ہیں تو حضرتِ سعد بن وقاس اپنے سینے پہ لے رہے ہیں آج یزیدی تیر امامِ حسین کے سینے پر امر ابن سعد پیش کر رہا ہے جس سینے کو رسول چومتے تھے اس سینے پہ امر ابن سعد نے تیر چلایا ہے غلامانے اہلِ بیعت آگے بڑھے اور جنابِ زہیر نے آگے بڑھ کے کہا اے ظالموں مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے سامنے آؤ قربان ہوئے جنابِ زہیر اور ایسے عالم میں جب ان کا دم نکل رہا تھا جب وہ جان دے رہے تھے ان کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے حسین 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 کے نعرے لگا رہے تھے امامِ حسین علیہ جدی وآلہ السلام نے اعلان کیا مت گھبرانا میرے غلام میں آ رہا ہوں قریب پہنچے تو مسلم ابنِ عوصجہ کو انہوں نے آواز دیا اے مسلم ابنِ عوصجہ میرے حسین کی عزت و لاج کو رکھنے کے لیے ذرا میرے سامنے آؤ اور مجھ سے ذرا پیمانِ وفا تو کرتے ہوئے گزر جاؤ مسلم ابنِ عوصجہ ان کے بہترین ساتھی تھے امامِ حسین کی مقدس گردن پر آج تیروں کی بوچھار ہے مگر میرا امام اپنی گردن کو دینے سے پہلے دیکھتا یہ ہے کہ اس کے غلام اس کی گردن پر اپنی گردن بلہاری کرتے چلے جا رہے ہیں آؤ دیکھو حضرتِ زہیر کو اپنے سانو پر امامِ حسین نے لیا ہے دم نکلنے والا ہے کہتے ہیں میرے آقا میرے دوست جنابِ مسلم کو بولا دیجئے مسلم ابنِ عوصجہ آئے اور آنے کے بعد کہا اے مسلم ابن عوصجہ تم بھی اپنے آقا پہ ایسے ہی جان دینا جنابِ مسلم ابن عوصجہ میدان میں اترے اور حسین پہ قربان ہوئے انہوں نے اپنے دوست کو بولایا بولانے کے بعد کہا میرے دوست مجھ سے ایک وعدہ کرو میں دنیا سے جا رہا ہوں دوست نے کہا مجھے سمجھ میں آگئی میرے بات کہ آپ کا ایک بچہ ہے آپ کی ایک بیوی ہے کربلا کے میدان میں ہم ان دونوں کی حفاظت کریں گے مسلم ابن عوصجہ نے کہا غلط تم نے نہیں سمجھا میری بات کو مجھے نہ اس وقت بیوی یاد آ رہی ہے نہ مجھے اس وقت بچہ یاد آ رہا ہے نہ مجھے اس وقت دنیا یاد آ رہی ہے آمنا کے لال کے چہرے پہ ظلم کی پرچھائیں نہ پڑنے پڑے اور سیدہ کے لال کے چہرے پہ مایوسی کی کرن نہ جگمگائے آؤ آؤ سنو مجھ سے اگر میرے لحسین پر وقت آ گیا تم زندہ رہے تو اپنی لاش سے کھیل کے چلے جانا اور اس کے بعد حسین عظمت کو بچا کے اعلان کرنا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہم کون و مکہ کے تاجدار کے سپاہی ہیں اتنے میں مسلم ابن عوصجہ نے دم توڑ دیا ادھر مسلم ابن عوصجہ دم توڑتے ہیں ادھر ایک خیمے سے ایک آٹھ دس سال کا بچہ اپنی کمر میں ننہی سی تلوار لگا کر کربلا کے میدان میں بھاگ رہا ہے امام حسین نے اس بچے کو دیکھا تو پکار اٹھے اے میرے اصحاب ذرا جلدی سے اس بچے کو پکڑو وہ کس کا لال ہے جو کربلا میں چلا جا رہا ہے وہی سے فطرت نے آواز دیا حسین ایک آٹھ سال کا بچہ کربلا میں جا رہا ہے تو تم اس بچے کو بچانے کے لیے آواز دے رہے ہو کل مگر جب تمہاری سکینہ کو ٹھپڑ مارو جائیں گے حسین تو کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری بیٹی کو بچانے کی آواز دے گا آج امام نے اس بچے کو جب بلایا ہے امام کے پاس وہ بچہ آیا امام کے زانو پر مسلم ابن اوسجا کی لاش تھی ان کا سر امام کے زانو پر ڈھل گیا تھا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے پوچھا اے بیٹے تو کس کا بچہ ہے بچے نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کس کا بیٹا ہے تو کہاں جا رہا ہے کہا کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں کس لیے جا رہا ہے عزمت حسینی پہ جان دینے جا رہا ہوں کس نے تجھے سجا کے بھیجا ہے میری مقدس ماں نے مجھے سجا کے بھیجا ہے کس کا لال ہے تو کہاں میرے آقا بتا دوں میں کس کا لال ہوں کہاں ہاں میرے لال بتا دے تو کس کا لال ہے کہاں یہ جس باپ کی گردن تمہارے زانو پر پڑی ہوئی ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں اور میرے باپ کی روح مجھ سے کر رہی ہے بیٹے جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کے کیا کرے گا جا محمد و آل محمد قربان ہو جا آج ایک بچہ محمد و آل محمد کے قربان ہونے کے لیے تیار ہے میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں ذرا سا دیکھو تو صحیح بچوں کے سمجھ میں بیعت اور عدم بیعت کس دھنگ سے آئی تھی آج اس بچے نے بھی کربلا کی دھرتی پہ دم توڑ دیا ہے تمام اصحابانِ حسینِ کے کر کے قتل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد نتائج پھر کیا سامنے آتے ہیں اسے ملاحظہ کیجئے اللہ اللہ ظلم و ستم بھی اکٹھا ہیں صبر و رضا بھی اکٹھا ہیں کونین میں مستقبل کا ظلم بھی کربلا میں وقت سے پہلے آگیا ہے حال کا ظلم بھی سمٹ کے کربلا میں آیا ہے ماضی کا ظلم بھی کربلا میں آیا ہے نمرودی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا فیرونی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا ابو جہلی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا ابو لہبی تیور بھی آپ کو کربلا میں ملے گا امیہ کا تیور ایک کفر بھی آپ کو کربلا میں ملے گا مگر جہاں ظلم و ستم کے یہ سارے تیور تمہیں مل رہے ہیں وہیں صبر و رضا کا بھی ہر تیور تمہیں ملے گا ایوبی صبر بھی تمہیں کربلا میں ملے گا سلیمانی سوکت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی دعودی خلافت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی موسوی جلال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا اسوی جمال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا حارونی اخوت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی آدم کی آدمیت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی لوگ کی شجاہت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی یعقوب کا اعتماد بھی تمہیں کربلا میں ملے گا حصف کا اس میں تمکلت بھی تمہیں کربلا میں ملے گا ابراہیم کی خلق بھی تمہیں کربلا میں ملے گی اسماعیل کا زب ہوئی سہار بھی تمہیں کربلا میں ملے گا اسحاق کی رضا بھی تمہیں کربلا میں ملے گی حارون کی اخوت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی زکریہ کی معصومیت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی یہیہ کی شہادت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی پیغمبر اسلام کی اصفت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی سب کو سمیٹ دو تو حسین بن کر کے تاریخ کربلا صبر کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے خلیل بھی سر باغیرم یہ مان گئے وفاشیاروں کے ہیں میرے کارمہ شبیر یزیدی فوج کے کمانڈر نے اعلان کیا لوگو حسین دوسروں کے بال بچوں کو قربان کر رہے ہیں غلاموں کو قربان کر رہے ہیں اس لیے بیعت نہیں کر رہے ہیں ان کے بچے جب مریں گے ان کے سامنے تب یہ جھکیں گے امام کا ایک بچہ میدان میں آتا ہے اور امام علی مقام زہن اطاف فرماتے ہیں میرے بچوں کو دیکھنا ہے دیکھو علی اکبر طلب کے آئے بابا اب دیکھا نہیں جاتا مجھے میدان میں جانے دیجئے علی اصغر خاموشی کے ساتھ جھولے میں پڑے ہوئے ہیں سکینہ تین دن کی پیاسی بے ہوش ہیں آل محمد میدان میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں اتنے میں حضرت سکینہ نے کہا سکینہ پکار اٹھی اے چچا عباس میری خبر لیجئے مجھے جھولے میں آپ جھولایا کرتے تھے میرا آقا پانی نہیں پی سکا ہے دیمے کے لیے یزیدیوں نے کہا ایک قطرہ پانی خیمہ حسینی میں پہنچتا ہے تو نتیجہ قہر زلجلال کی صورت میں نظر آئے گا اور قیامت یزیدیوں پہ برپا ہو جائے گی اتنے تیر چلے ہیں اتنے تیر چلے ہیں اکیلی جان پر کہ بچتے بچاتے خیمے کی طرف دورتے رہے داہنہ ہاتھ ایک شقی کی تلوار سے کٹ جاتا ہے پلٹ کے مشکیزہ آپ ہاتھ پہ سنبھالتے ہیں دو قدم چلے ہیں جھرمٹ میں شقیوں کے دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے وفا کے سرور میں مشکیزے کو سقائے سکینہ نے اپنے داتوں میں چھپا لیا ہے نگاہ ہے اپنے اس خیمے پر جہاں سکینہ پیاسی ہو کر پانی کی صدا دے رہی ہے مگر قسمت کی بدنصیبی کہاں ٹوٹی ہے کمن دو چار ہاتھ جبکہ لگے بام رہ گیا اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب آرے بیٹی سامنے تھی ایک چھلانگ لگائی کی پہنچیں شمر نے آواز دی اتنے تیر برساد و سقائے سکینہ کے مشکیزے پر کی پانی کا ہر قطرہ حسین کے بھائی کے خون کے قطرے سے پہلے بہ جائے اور نتیجے کی شکل میں جب پانی بھر رہا تھا تو سقائے سکینہ نے آواز دیا میری مظلوم بھتی جی افسوس چچا تیرے کام نہ سکا تیری اس پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنا لہو بہا دیا تیری اس پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنی جان کی بازی لگائی ترپتے ہوئے ابباس نے آواز دی شیرِ خدا کے نورِ اے لختِ جگرِ مرتضیٰ کی خبر لو بھائی بھائی دنیا سے جا رہا ہے اور حضرتِ امامِ پاک آئے ہیں بھائی کا جنازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں کس قدر پریشانیوں کی منزل ہے امامِ حسین نے اپنی زندگی کی ساری قوتیں کٹھا کر لی ہے نگاہ ڈالتے ہیں اپنے شیر پہ تو تڑپ کے رہ جاتے ہیں بھائیہ ابباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اپنے وجودِ ناظنین پہ بھائی کا لاشہ اٹھا کے لا رہے ہیں سکینہ کے سامنے لا کی لاش رکھی ہے امام نے بیٹی تیرا سقا آیا ہے جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے نگر تیرے سقا نے اے شکینہ وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا ہے شہادت کے ہاتھ میں چھوڑا ہے حضرتِ ابباس کے سرحانے آکے سکینہ جیسی مظلوم اور کم عمر بچی بیٹھتی ہے اور سر ہلاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے چچا اتنا خاموش ہو گئے آپ اتنا غصہ ہو گئے آپ اتنا روٹ گئے اپنی بھتیجی سے آپ چچا مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کو دریا بھیجا تھا میرے چچا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم دنیا سے جاتے جاتے اپنی بھتیجی سے روٹ کے گئے ہو یا خوش ہو کے گئے ہو چچا ایک بار تو اپنی آنکھ کھول دو اور ایک بار اپنے لبوں سے بول دو کہ سکینہ تیرا چچا تو سے روٹا نہیں ہے تاکہ پیاسی بھتیجی کی روح کو قرار آ جائے مگر سکینہ سے مشیعت کہ رہی تھی سکینہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے قدرت کا فیصلہ ہے کہ وہ بولا نہیں کرتا اہل جسم و جسمانیات کے سامنے اس طرح آیا نہیں کرتا اور سکینہ بار بار کہ رہی تھی اے چچا جان پلٹاؤ تمہیں میری قسم پھر نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی مگر چچا آپ کہاں پلٹنے والے تھے اتنے میں امام نے اپنی بیٹی کو صبر و رضا کی گہواری میں پہنچا دیا حضرتِ علی اکبر نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں اور علی اکبر کہتے ہیں بابا اب ضبط کی حد ہو چکی ہے میرا چچا دنیا سے گیا مجھے بھی میدان میں جانے دو امام فرماتے ہیں اپنی پھوپی سے رخصت لو تمہیں پالا ہے حضرتِ زینب نے زینب کے قدموں میں بچہ آیا ہے اور رو رہا ہے پھوپی پھوپی فرمایا میرے بچے میں جانتی ہوں تو کیا چاہتا ہے کس مو سے تجھے رن جانے کی اجازت دی جائے مگر شہادت کا عروض کہ رہا ہے پھوپی یہ تو ہماری خاندان کی ریت رہی ہے میدانِ مکہ میں نانا کے سر سے جو خون بہا تھا اس خون کی تکمیل آج کربلا میں ہونے والی ہے پھوپی کیا تمہیں میرے دھادا کا وہ وعدہ یاد نہیں ہے جب دعوتِ ذلعشیرہ پیغمبر میں دی تھی اور پیغمبر نے مکہ میں اپنے سارے قرابتداروں کو بلایا تھا بلانے کے بعد نکتہ دے رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا بلانے کے بعد پیغمبر نے تمام قریشیوں حاشمیوں کو کھانا کھلایا اور کھلا کے پیغمبر نے کہا اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں اللہ ایک ہے اسلام سچا ہے قرآن کتابِ حکمت ہے تم اسے مان لو تو کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا کوئی مزاق اڑاتا ہوا اٹھا ایسے ہی عالم میں ایک آٹھ سال یا دس سال کا دبلہ پتلا بچہ تھا ٹانگیں اس کی پتلی پتی تھی آنکھیں اس کی آشوب کرائے تھی پھول جیسا کھلتا ہوا اس بچے کا چہرہ تھا وہ بچہ کھڑا ہوا اس نے کہا اے پیغمبر میں آپ کا ساتھ دوں گا میں آپ کے مقاسد کی تکمیل میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا مشیت پوچھ رہی تھی بچے بچپن کے خواب بڑے سنہرے ہوتے ہیں بر آوازیں کودکاں غرہ مشو بچے کی آواز پر گھمنڈ نہیں کیا جاتا جو سرلی آواز بچپن میں ہوتی ہے ضروری نہیں کی جوانی میں بھی وہی آواز ہو اس لیے اے بچے تو پیغمبر کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے بڑی کٹھن ہیں وفا کی راہیں بڑی کٹھن ہیں وفا کی راہیں چلے تو ہو مجھ کو ساتھ لے کر کہیں اکیلے نہ چھوڑ دینا پیغمبر سے ایک بچے نے کہا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا مشیت نے کہا ان کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہو امن کے میدان سے لے کے جنگ کے میدان تک ان کا راستہ جاتا ہے ساتھ دو گے بچے نے کہا ہاں دیں گے کہا خلوت سے لے کے جلوت تک اور سفر سے لے کر ہجرت تک ان کا راستہ جاتا ہے ساتھ دوگے کہا ہاں دیں گے کہا بچے کسی رات اگر ان کے بستر پہ تجھے سونا پڑے اور وہ قتلِ نبوت کی رات ہو تو کیا تُو ساتھ دے گا کہا ہاں ساتھ دیں گے کہا بچے اگر ان کے دین پر تجھے خونِ جگر کی قربانی دینی ہو تو ساتھ دے گا کہا ہاں دیں گے کہا اے بچے تُو نے ان کے لیے ہاں کیا ہے کبھی نہ تو نہیں کرے گا کہا نہیں کبھی نہ کرے نہیں کریں گے یہ ہماری ہاں کبھی نام نہیں بدل سکتی اس بچے کا نام علی تھا نبی نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو علی نے قبول کیا تھا اب اس ہاں کی قیمت علی کہاں کہاں چکا رہے ہیں ہجرت کرنی ہوئی تو ہجرت کرو نہ نہیں کر سکتے علی ہاں کر رہے ہیں اور ہجرت کر رہے ہیں اس ہاں کی قیمت علی کہاں کہاں چکا رہے ہیں بستر نبوت پر قتل کی رات سونا ہے ہاں کر رہے ہیں علی اور سو رہے ہیں علی کوفہ کے میدان میں ہے خنجر چل رہا ہے اور اسلام کے نام پر علی نا نہیں کر رہے ہیں اس لیے کی بچپن میں وعدہ کر لیا تھا مسلم پرسنلہ کے لیے ہمیشہ ہاں ہوگی کبھی نا نہ ہوگی اب جب علی دنیا سے جانے لگے تو اپنے خمیر و ضمیر کو انہوں نے آواز دیا اپنے بیٹوں کو آواز دیا اور قیامت تک پیدا ہونے والی اہل بیعت کی روح کو آواز دیا میرے بیٹوں میری ہاں کی لاج رکھنا میری ہاں کو کبھی نام تبدیل نہ ہونے دینا علی اکبر کر رہے ہیں جس نانا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی میرے دادا نے آج اسی نانا کے دین کی ہاں میں ہاں ملانے جا رہا ہوں اور یزید کی ہاں میں نہ ملانے جا رہا ہوں امام حسین کا بیٹا کرولہ کے میدان میں آیا اور جب حضرت علی اکبر اٹھارہ سال کی کڑیل جوانی لے کر کھڑے ہوئے ہیں یزیدی فوج نے خنجر گرا دیئے یزیدی فوج کے بڑھوں نے اپنی رخ پھیر لیے شمر پوچھتا ہے کیوں تم نے تلواریں کی رہ دیں کہا اے شمر حد ہو گئی بے حیائی کی ارے ہم حسین سے لڑ سکتے ہیں اپنے نبی سے جنگ نہیں کر سکتے پوچھا گیا تمہیں نبی کہاں یہاں نظر آ رہے ہیں تو کہاں وہ دیکھو وہ کورڈ ہیں کہاں دھوکہ ہو رہا ہے وہ نبی نہیں ہیں شبیح نبی ہیں علی اکبر اس قدر پیغمبر کے مشابہ تھے کہ میں نے ایک جگہ یہ عرض کیا ہے نکلے میدان میں سجکر علی اکبر جس دم جان دشمن کی انہیں دیکھ کے تھر رہی ہے کیوں تھر رہی ہے اس لیے کہ اس لیے کہ اکبر تھے پیغمبر کے مشابہ بلکل آدھا سمجھے کہ یہ تصویر نبی آئی ہے حضرت علی اکبر لڑتے جا رہے ہیں اور لڑ لڑ کے واپس آئے باپ کو خوش کیا کہتے ہیں بابا الودائی سلام لو اب علی کے چاد پہ گہن کے بادل آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں ایک منہوس آواز شمر لین کی ابری حسین اٹھارہ سال کے کلیل جوان کی لاش اٹھاؤ فاطمہ کے آچل کو ہم نے تار تار کر دیا ہے اور سیدہ کے ارمانوں کا خون کر دیا زینب اپنی گوت کے پالے ہوئے کو مقتل میں دیکھ تیرے بچے کے سینے میں ہمارے انی کی کڑیاں پھوسی ہوئی ہیں حضرت امام جب میدان میں اترتے ہیں دیکھا اٹھارہ سال کا لال تڑپ رہا ہے جان جانے والی ہے ایک نیزے کا پھل حضرت علی اکبر کے سینے میں جھانگزی ہے کہتے ہیں بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے پیاس بے پناہ ہے بابا پانی دے دو کہتے ہیں بیٹے عرفان کی راہ پر ساقی تصمیم و کوسر سے پانی مانگ اتنے میں رسول اللہ کا جلوے جہاں آرہ علی اکبر کو نظر آیا کہا بابا جہاں سے بھی کسی دل جلے نے آواز دی ہے مصطفیٰ وہی سے اس کی مدد کرتے ہیں بابا میرے آقا آگ نگاہوں کے سامنے ہیں نبی پکار رہے ہیں اکبر باپ سے پانی مت مانگ ساقی حوز کوسر کے پاس آ اور میرے بچے حسین کو خوشخبری دے کہ اس کا پانی لیے ہوئے نبی شہادت کے بعد اس کا انتظار کر رہا ہے حضرت علی اکبر دم توڑتے ہیں باپ اپنے بچے کے سینے سے نیزے کا پھل نکالتا ہے باپ ہو تم اولاد والے ہو تم سوچو تو سہی میدان میں اٹھارہ سال کا لال ترپ رہا ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری مسئیبت حسین نے اٹھائی کیوں جواب دو کہ صرف مسلم پرسن اللہ کے تحفظ کے لیے حسین نے یہ مسئیبت اٹھائی ہے صرف محمد اللہ کے تحفظ کے لیے حسین نے یہ مسئیبت اٹھائی ہے آج اپنے بچے کے سینے سے امام حسین جب نکالتے ہیں بھالے کو تو اکیلے نیزہ نہیں نکلتا نیزے کے پھل میں بیٹے کا ٹنہ ہوا دل بھی نکل گیا تھا ہے اندر سے لوتھڑا گوشت کا باہر آیا حسین ہے حمد جو بیٹے کا خون دیکھو حسین کہتے ہیں نانا کی گود میں پلا ہوں اسلام کا خون دیکھنے کی حمد نہیں ہے ہاں اسلام کو بچانے والے کا خون دیکھنے کی حمد ضرور ہے اور امام نے اپنے لال کو جھاتے جھاتے آخری سلام کیا بیٹے نے میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے اور وہی بات آپ سمجھئے تو آپ کی بھی سمجھ میں آئے گی کہ ایک ایک جان جا رہی ہے مسئلہ کس بات کا ہے بائیت کیجئے جان بچائیے مان لیجئے ہمارا قانون جان بچا لیجئے نہیں مانیے گا جیل بھی جائیے گا مارے بھی جائیے گا تو حسین کا ایک بچہ کٹا دوسرا کٹا بھائی کٹ گیا علی اکبر کو کہنا چاہیے تھا کہ بابا بہت ہو گئی قربانی دیکھو یہ ظالم اسغر کو بھی مار ڈالیں گے یہ ظالم خیمہ بھی پھوک دیں گے یہ ظالم قاسم کو بھی مار ڈالیں گے یہ ظالم انہوں محمد کو بھی مار ڈالیں گے جس طرح چچا کو مارا ہے ایسے ہی زینب پاک کی چادر بھی چھین لیں گے یہ بہت ستائیں گے بابا تمہیں بھی مار ڈالیں گے کیوں نہیں یزید کی بائیت کر لیتے ہو کیوں نہیں یزید کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو آل رسول تمہاری فلاست ایمان و اسلامی کو سلام ایک ایک بچہ جان دے رہا ہے مگر حسین سے کوئی نہیں کہتا کی ریوس ہو جائیے حسین سے کوئی نہیں کہتا مسلحت کو سلام کر لیجئے حسین سے کوئی نہیں کہتا یزید کی ہاں میں ہاں ملا لیجئے جن لوگوں نے نبی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی وہ لوگ دشمن نبی کی ہاں میں ہاں کیسے ملا تھے کیسے باوفا لوگ تھے جہوں نے وفاداریوں کی راہ پر چلنے کا ہم مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرمایا ہے امام کڑیل جوانی لے کر کے خیمے میں آتے ہیں زیند میرے جوان کی قربانی میرے رب نے قبول کر لی حضرت قاسم اپنے چچا کے پاس آئے ہیں چچا میدان کی اجازت دیجئے کہتے ہیں نہیں حسن کی تم نشانی ہو جا کر کے پھوپی کے پاس روتے ہیں پھوپی کہتے ہیں کیوں کیا باتیں قاسم کہتے ہیں کاش آج میرے باپ حسن ہوتے تو میدان کربلا میں شہادت کا دروازہ مجھ پر بند نہ ہوتا اللہ اللہ حضرت امام حسن نے حضرت امام قاسم کو اسی دن کے لیے پالا تھا آپ نے اپنے ہاتھ کا تعویز کھول کے دیکھا تو چومنے لگے اس تعویز کو اس میں حضرت امام حسن نے لکھا تھا میرے لال میرے خون جگر میری نگاہوں کے نور میرے دل کے سرور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میرا بھائی مقتل کربلا میں شہید ہوگا میرے بیٹے مجھے افسوس ہے کہ میں اس زمانے میں نہیں رہوں گا تو میرا بچہ ہے میرے بھائی کے چرنوں پہ قربان ہونے کی زمانت دینا لے کے آئے کہا چچا شہادت کی سند مجھے میرا باپ دے کے گیا ہے دیکھئے یہ شہادت کی سند ہے جناب قاسم بھی میدان میں اترے ہیں ایک حلم مبارس کی صدا ہے ایک پہلوان آتا ہے مقابلے میں لڑتا ہے دوسرا آتا ہے مقابلے میں لڑتا ہے حضرات گرامی جب حضرت امام قاسم میدان میں آئے تھے تو ان کا مقابل بڑا شہزور تھا ارزق نامی ایک پہلوان کربلا میں یزیدی فوج میں آیا تھا جس پہلوان کی طاقت بڑی ہی مشہور و معروف تھی چار بیٹوں کے ساتھ تھا میدان میں اس سے کہا گیا جاؤ قاسم کا مقابلہ کرو اس نے اپنی توہین سمجھی جرابر کے بچے کا مقابلہ سب سے بڑا رست میں کائنات کرنے جائے گا اپنا ایک بیٹا اس نے بھیجا حضرت قاسم نے فنا فنار کر دیا دوسرا بیٹا اس نے بھیجا حسن کے شیر نے اسے بھی مارا تیسرا چوتھا آیا اسے بھی مارا اور امام قاسم نے کہا تو آ اور جب وہ آیا میدان میں جھولتا ہوا فیل کی طرح تو امام حسین نے گرم ریت پہ سجدہ کیا میرے معبود میرے بچے کی لاج رکھنا ظالموں کا سب سے بڑا پہلوان میرے بچے کے مقابلے میں ہیں اتنے میں بھتیجے نے کہا چچا سر اٹھائیے خدا نے سن لیا دیکھئے یہ حیدہ کی تلوار چمکی ہے اور یہ ظالم کی لاش تڑپ رہی ہے حضرت امام قاسم کی مقدس ذات نے اپنے وجود ناظرین سے اپنے دادا حیدر کرار اور اپنے باپ حسن مشتبہ کے صبر و تحمل کا بھی اظہار کیا ہے اور شجاعت و بینظیری کا بھی اظہار کیا ہے نکلے اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت سن کے تیغوں کی کھنک حضرت قاسم نے کہا میری بارات کی شاید یہی شہنائی ہے اور شہنائی گوجتی رہی شہادت کا نوشہ آگے بردارا قضا کے نام پر ایک دن سب کو لبائک کہنا ہے اور اسے موت میں گود میں لے کر حیات عبدی کا زندہ جعوید دولہ بنا دیا بطیجے کی لاش بھی امام نے لاکے رکھا ہے سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی ہیں ایسے عالم میں ام رباب نے ایک آہے سرد کھیجی امام چھوٹا سا بچہ جھولے میں تڑپ رہا ہے ازغر پیاس سے جا بلب ہے یزیدیوں سے کہیے کہ یزیدی اس بچے پہ تو رحم کھا جائیں پانی کا ایک قطرہ اس بچے کو تو دے دیں میرے آقا اپنے دامن عظمت میں اس بچے کو چھپا کے میدانِ کربلا ملا رہے ہیں بچہ رو رہا تھا لوگ کہتے ہیں بچہ پانی کے لیے رو رہا تھا عبید ایک ذہن دے رہا ہے ملاحظہ کیجئے پانی کے لیے نہیں رو رہا تھا شہادت کا پانی ضرور اس کو چاہیے تھا دیکھئے جب بچے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یا بڑوں کی فکر کو اپنی طرف ملتفت کرنا چاہتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور ان کے رونے کا مزاج سمجھداروں کی اس کے لیے ضرورت ہے کہ سمجھدار ان کے رونے کا مزاج سمجھیں کچھ لوگوں نے ان کے رونے کا مزاج پانی کی طلبی کو سمجھا تھا مگر میں امام اصغر کا غلام میں در غلام یہ سمجھتا ہوں کی اصغر رو کے کہہ رہے تھے بابا شہادت کے میدان میں آج ساقی کوسر کا اسلام نظریہ شہادت کا پانی دے رہا ہے جتنے زبان والے تھے وہ تو بول بول کے میدان میں جاتے رہے اے بابا میں جہاد کیسے کروں گا جب بچے کے پاس زبان نہیں تو رونے لگا پانی بہانہ بن گیا میدان میں جانے کا ورنہ بچہ ذہن یہ دے رہا تھا کہ میں آلِ رسول اللہ ہوں جہاں سب زبان والے شہادت کا پانی پی رہے ہیں وہیں بے زبان کو بھی لے چلو تاکہ تاریخِ کربلا ہر طرح سے مرتب و مکمل ہو جائے یہ بچہ شہادت کے لیے میدان میں آیا ہے اب اصغرِ مظلوم سے سوال کیجئے کہ اصغر علی اکبر نے تو تلوار اٹھائی تھی تو لڑے تھے تمہارے پاس کون سی تلوار ہے حضرتِ قاسم نے تو نیزہ اٹھایا تھا لڑے تھے تمہارے پاس کون سا نیزہ ہے تمہارے چچا حضرتِ عباس نے تو تلوار اٹھایا تھا لڑے تھے تمہارے پاس کون سا تیر ہے انہوں نے کہا مجھے میدان میں تو چلنے دو میرا تیر بھی دنیا دیکھے گی یزیدیوں کا سینہ اس سے غائل ہو نہ ہو حسینیوں کا سینہ ہر سال اس سے غائل ہوتا چلا جائے گا جب بچہ مقابلے پہ آیا اور پوچھا گیا کہ اے اصغر کیسے تیر چلا ہوگے تو بچوں نے اپنی زبان کا تیر اپنے لب پر پھیرنا شروع کیا اے زمانے دیکھ یہ ہمارا تیر ہے اور جو ہی وہ تیر باہر نکلا ہے پیاسے کا ہرمل کے تیر نے اس تیر کو توڑنے کے لیے اپنی آخری ضرب کاری کا پیغام دے دیا ہے یزیدیوں کے دل اصغر کی اس زبان تیر سے ہلیں نہ ہلیں مگر پیاس کے عالم میں تصورات کے دنیا میں جب اصغر کا تیر بزوبان زبان سامنے آتا ہے تو کون ہے جس کا کلے جا گھائل نہیں ہوتا اصغر کی گردن کٹی خون چلو میں آیا امام کے سوچا کی آسمان کی طرف پھیکیں آواز سنتے ہیں حاطف غیبی کی حسین خبردار ہماری طرف مت پھیکنا آقا ورنہ قیامت تک ہم آسمان سے عبر بارہ زمین والوں پہ گرنے نہیں دیں گے آپ نے سوچا کی اسغر کا خون زمین پہ ڈال دوں زمین نے کہا حضور ایک دانہ نہیں اگے گا خون حسینی کی قسم آپ نے اپنے بچے کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا او ملنے کے بعد کہا یزیدیو گواہ رہنا کل حسین اسی طرح میدان محشر میں داور محشر کے سامنے جائے گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دشتے شہبیوں پیئے جام شہادت اسغر جیسے گلشن میں کلی شاخ میں مرجھائی ہو حضرت امام بچے کو گھر میں لائے ہیں امیرباپ کے ہاتھ میں بچہ دیا جاتا ہے زینب پاک ایک معصوم و مظلوم قربانی بھی دیکھ رہی ہیں امام نے میدان میں آکے کہا مولا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ شہیدان محبت کا غسل ان کے خون میں ہوتا ہے مولا دیکھ میں اپنا غسل کر رہا ہوں پروردگار اس خون کو رائے گامت ہونے دینا معبود میں تیرے اسلام کے شجر طیبہ کی جڑ میں اپنے خون سے گلکاری کرتا جا رہا ہوں امام حسین یہ قربانیاں دے کر کے اب خیمے میں آ رہے ہیں فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلنگ اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت حضرت امام حسین خیمے میں سب سے کہہ رہے ہیں اب میں میدان جا رہا ہوں بہن سے کہا آخری دیدار کر لو بی بیوں سے کہا جانے رسول کو ایک نظر محبت دیکھ لو کوہرام مچا ہے خیمے آل عبا میں جب امام آگے بڑھ لے لگے تو بہن نے آگے بڑھ کے کہا حسین میری ماں کے پیارے حسین میرے باپ کے راج دولارے حسین تم جا رہے ہو تو جانے سے پہلے پہلے سنو علی کی بیٹی جاگ گئی ہے حیدر کی فکر و فن بیدار ہو گئی ہے سنو اے حسین تم کو میں شہادت کا دولہ بناؤں گی پسلے باس کو اتار دو امام نے کپڑے بدلے اور بدلنے کے بعد حضرت زینب سامنے آئیں آ کر کے نانا کا ماما نکالا یہ رسول اللہ کا صافہ اپنے ہاتھ سے باتا حضرت زینب نے اس کے بعد حضرت زینب نے قبائے رسول حضرت امام حسین کو پہنایا پہن چکے امام تو بہن نے ایک پوٹلی کھولی اور اس میں سے ایک دوپٹہ نکال کے بہن رونے لگی میرے بھائی یہ فاطمہ کا دوپٹہ ہے آج کے دن تیری بہن کربلا میں سے سنبھال کے لائی تھی پٹکہ باندھا ہے ماں کے دوپٹے کا امام نے اور ہاتھ میں جعفر تیار کی ڈھال دیتی ہیں زینب پاک حضرت حسن مشتبہ کا پٹکہ دیتی ہیں اور حیدر کرار کی تلوار ظلفقار دے کر کے گھوڑے پہ رخصت کرتی ہیں گھوڑے پہ بہن بٹھالنے لگی تو کہا حسین میں رکاب تو تیری تھام لوں میرے حسین میرے خاندان کی یہ روایت رہی ہے کہ جب میرے نانا میراج میں جا رہے تھے جملہ نازل ہوا ہے دعا دیجئے جب میرے نانا میراج میں جا رہے تھے تو ان کے براک پہ بیٹھنے کے وقت جبریل نے ان کی رکاب تھامی تھی جب نانا جا رہے تھے میراج میں تو جبریل نے رکاب تھامی تھی اور جب علی گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے جہاد میں جانے کے لیے تو حسن اور حسین رکاب تھامتے تھے جب حسن جاتے تھے میدان میں تو حسین رکاب تھامتے تھے اے حسین آج تیری رکاب کون تھامائے گا آج تجھے شہادت کے میدان میں کون پھیجے گا آج کوئی مرد نہیں رہ گیا زینب اپنے باپ فریضہ ادا کر رہی ہے حسین میدان جنگ میں آ رہے ہیں آخری دیدار گھر والوں نے کر لیا امام نے سامنے یزیدیوں کے پھر خطبہ دیا یزیدیوں میرے خون میں اپنے ہاتھ کو مترنگو حل مم مغیسی یوگی سنا ہائے کوئی جو میری مدد کرے روحِ حرپگار اٹھیے ظالموں میں نے کہا تھا نا کہ یہ سخیب نے سخی ہیں دیکھو آخری نعرہ پھر یہ جنت جانے کا تمہیں دے رہے ہیں ہائے کوئی جو میری مدد کرے اب سے بھی اگر تم پلٹ کے حسین کے ساتھ آ جاؤ دین کی حمایت میں تو علی اکبر کے قاتل کو بھی حسین معاف کر دیں گے علی اصغر کے قاتل کو بھی حسین معاف کر دیں گے اتنے میں شمرن نے کہا اے حسین کیا بہن سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی بیعت مان لوں گرجدار آواز میں شیرِ خدا نے کہا اوہ نابکار خون اگر مجھے یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو علی اصغر کو نہ گماتا اگر یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو علی اکبر کو میدان میں نہ اتارتا مجھے یزید کی بیعت کبھی بھی منظور نہیں ہے میرے خون کے فوارے دنیا کو حق و سلامتی اور شجاعت و مردانگی کے راستے دکھاتے چلے جائیں گے امام نے میدان میں یزیدیوں سے کہا آخری بات میری سنو اگر اب بھی تم نے میرے دنانا کے دین کی حمایت کر لی تو حسین تمہیں معاف کرے گا چاروں طرف سے ایک الغار ہو جاتی ہے کعبے کو زمین پہ گرانے کے لیے سنگ دلانے زمان آنے کوششیں کر لی ہیں امام پر مسلسل تیروں کی بارش ہے امام پھر واپس خیمے میں آتے ہیں بہن کو دیکھا تو بہن سے کہا اے میری بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا حضرت شہر بانو کہتی ہیں حضور سکینہ بے ہوش پڑی ہے اے شہی عالم میں امام نے اپنے دامن کی ہوا دیا سکینہ کو آنکھ کھلی سکینہ کی تو سکینہ لپٹ گئی بابا تم میدان میں مجھ جانا تم کٹ گئے تو میں باپ کس کو کہوں گی تم کٹ گئے تو میرا ساتھی کون ہوگا میرے ارمانوں کی دنیا اجڑ جائے گی میرے پیار کی نگری ختم ہو جائے گی ایک طرف محبت ہے اولاد کی دوسری طرف فرض ہے اسلام کا مسلم پرسن اللہ کے لیے حسین بیٹی کے ارمانوں کا خون کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی قضاء و قدر کے ہاتھوں مجبور ہے حسین تیرے ارمانوں کی قدر مسلمان کریں گے تیری فکر و نظر کے ترجمان مسلمان بن جائیں گے بیٹی میں قوم کی امانت ہوں مجھے قوم کی گود میں جانے دے حضرت امام حسین گھر سے نکلے اور گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھ کے چلے پھر میدان کی در گھوڑے کو چابک پہ چابک امام دے رہے ہیں گھوڑا قطعی آگے جانے کے لیے تیار نہیں امام نے کہا میرے غازی کیا ڈر گیا یزیدیوں سے میرے غازی آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے گھوڑے نے نگاہ اٹھایا آنکھوں سے اس کے آنسوں گر رہے تھے اور جھر جھری لے کے اس نے پیچھے دکھلایا کہا امام میں کیسے آگے بھوں میرے پہر میں تو محبت کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں میرے آقا میں یزیدی نہیں ہوں ذرا پلٹ کے دیکھئے سکینہ نے میرا دولوں پہر چھان لیا ہے اپنے ہاتھوں سے اگر آگے پہتا ہوں تو سکینہ دب جائے گی میں سکینہ کو دبا کر یزیدی نہیں بننا چاہتا میں سکینہ کو بچا کر حسینی بننا چاہتا ہوں پہلے میرے قدموں سے سکینہ کو نکال دیجئے اس کے بعد میں آگے چلنے کے لیے تیار ہوں امام نے کہا بیٹی محبت کی اس لا زوال نعمت کو فراموش نہ کرو جو شہادت کی منزل میں تمہارے باپ کو ملنے والی ہے بیٹی نے الودا میرے مقدس باپ رخصت میرے حسین تیری بیٹی یتیمی کا داغ لے کر جی لے گی مگر اسلام کو میدان ظلم و ستم میں یزیدیوں کی تلوار کے نیچے نہیں کٹنے دے گی آج ایک بچی اپنے باپ کو رخصت کر رہی تھی عورتوں کو کردار دے رہی ہے سکینہ کہ کل جب تمہارے مسلم پرسن اللہ پہ کوئی وقت آئے کل جب رسول اللہ کی شریعت پہ کوئی وقت آئے تو اے بچیوں تم بھی اپنے باپ کو شہادت کے میدان میں رخصت کر دینا زینب بہنوں کو ذہن دے رہی ہیں کہ کل جب رسول اللہ کے دین پہ کوئی کالی گھتا چھائے تو بہنوں تم بھی اپنے بھائیوں کو شہادت کا دولہ بنا کے آگے بہا دینا حضرت شہربانوں ذہن دے رہی ہیں اے بیویوں جب اسلام کا سحاق کوئی اجارنا چاہے تو اپنا سحاق اجار کے اسلام کا سحاق بچا لینا حضرت امام حسین کربلا جا رہے ہیں ایک ایک کردار انسانیت کی بقا کی زمانت لے رہا ہے میرا آقا آگے بڑھتا گیا یزیدیوں سے جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے تلوار چھلی حیدر کا لال کشتوں کی پشتے لگاتا جا رہا ہے دریا میں پہنچے پانی پینے کی منزل بھی آئی مگر امام نے کہا پانی نہیں پینے گے بڑا بدنصیب تھا فرات اگر امام کو فرات مل گیا ہوتا تو ویسے ہی آج تبرک بن جاتا جیسے اسمائل کو زمزم مل گیا تھا اور زمزم تبرک بن گیا تھا فرات کی یہ قسمت نہیں تھی کہ وہ زمزم بن سکے امام پاک پلٹے اس قدر تیروں پہ تیر لگے کہ رسول اللہ کی شہادت جہری دنیا کے سامنے آئی مسلسل حضرت امام حسین علاجدہی والاہ السلام نے اپنی شہادت کے تذکر زمین پہ چھیڑے بہتر تیر لگ چکے ہیں اثر کا وقت ہو رہا ہے کربل کی دھرتی پر شہادت کا چاند ہمیشہ کے لیے غروب ہو کر کونین کو روشنی دینے والا ہے گھوڑے سے گرے تو قبلہ روزہن تھا یزیدیوں نے کہا یزید کے نام پہ بیعت کیجئے آپ نے کہا نہیں نماز کے نام پہ بیعت کروں گا اپنے باپ کی امانت کے نام پہ بیعت کروں گا سینے پہ شمر سوار ہوا ہے تو حسین کہتے ہیں شمر حج تاکہ میں اپنے خدا کے دین کی امانت دنیا کو دے دوں اور تلوار کی نیچے سجدہ کر کے باپ کی سنت ادا کروں امام نے سجدے میں سر رکھا اور پوچھا اپنے مالک سے مولا نجد کے دیوانے کو تو دنیا دیکھے گی کربلہ میں اپنے دیوانے کی دیوانگی بھی تُو دیکھ کیا یہ عدا تجھے پسند آ رہی ہے جان دے رہا ہے حسین اور آواز آ رہی ہے آسمان سے یا ایہاں نفس المطمئن ترجعی لا ربک را ربک را دیتم مردی اے نفس المطمئن آ آ آ ہم تجھ سے راضی ہیں تُو ہم سے راضی ہو جا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی حسین نے عظمت اسلام کے لیے اپنے کو توڑوایا مگر عظمت اسلام کو ٹوٹنے نہ دیا ظلم کے آگے سر نہ جھکے اور پیغامِ کربلا کیا ہے امامِ عالی مقام نے اپنے وجودِ نازنین پر تیر کھا کر ذہن دیا کہ انسانی جسم اسلام کے لیے تیر کھا سکتا ہے مگر اسلام کے جسم پر مسلمان تیر نہیں آنے دے سکتا آج کے ماحول میں امام کی شہادت ہماری بہترین رہنما ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد خوب کی سہرِ چمن تھول چونے شاد رہے باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے وَسَّلَامُ عَلَا مَنِتَّبَلْهُدَا حُسَینِ عَاظْمِ زِندہ آباد مسلم پرسنللہ پائند آباد حسین ابنِ علی اور موت ایسا ہو نہیں مجھے مجھے